بی جے پی ادھا ایک جے پی ندھا اس وقت راہل گانی پر بول رہے ہیں سیدھا آپ کو وہیں لے چلیں گے دیا تھا اور وہ بھی میسا مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایک کے تحت اور ڈیفنس آف انڈین رول کے تحت ڈی آئی آر کے تحت تب بولنے پر پردیبن تھا لکھنے پر پردیبن تھا میڈیا پر پردیبن تھا فلموں پر پردیبن تھا گائکوں پر پردیبن تھا نہ جانے کن گناہوں کے لیے کس کس پر پردیبن لگائے گئے تھے راہل گاندی جی آپ کی پارٹی نے تو دیش کو سبھی سمویدانک ویوستہوں کو دھس کیا ہے نیائے پالکہ کو بھی کمجور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کی سرکاروں نے لگبک نبی وار راشترپدی شاسن لگا کر چونی ہوئی لوگتانتریک سرکاروں کو بے وجہ برخاص کیا ہے یہ ہوتی ہے لوگتانتر کی ہتیاں راہل جی آپ کی پارٹی کے دوارہ جس دھنگ سے آپات کال کو لگا کر دیش کے سمویدان کو سماپت کرنے کا پریاس کیا گیا اس کا پرتکار اسی دیش کی جنتہ نے کیا تھا آپ کے ساشن کو کھار بھیکا تھا کسی ویدیشی طاقت نے نہیں راہل گاندی جی آپ ویدیشی دھرتی پر بھارت کو بدنام کر رہے ہیں جبکہ آج دنیا میں بھارت کو سلام کر رہی ہے دنیا اٹلی کے پی ایم نے ہمارے پردان منطری نریندر موڈی جی کو سب سے لویول پی ایم کہا ہے ورلڈ بینک سے لے کر آئی ایم ایف تک نے بھارت کے ویقاس گاتھا کی سرانہ کی ہے جرمنی کے چانسلر نے بھارت کے ویقاس کو عدود بتایا ہے امریکہ فرانس جاپان آسٹریلیا روس بریٹین یو اے ساؤڈی ارب سہی تمام دیش پردان منطری نریندر موڈی جی کو نترتو کی سرانہ کر رہے ہیں لیکن راہل گاندی جی دیش کا اپمان آپ کر رہے ہیں یہ ہے راہل گاندی کی سمجھ یہ ہے راہل گاندی کہتے ہیں کہ بھارت راشت نہیں بلکہ راجوں کا ایک سنگ ہے جسے راشت کے روپ میں بھارت میں وشواسی نہیں ہے اس کی سوچ پر کیا کہا جا سکتا ہے راہل گاندی جی بھارت mother of democracy ہے جس نے پوری دنیا کو لوگتانتر کی شکشہ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت بھارت کے لوگتانترک پرمپراؤں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے راہل گاندی آج آپ کو آپ کی پارٹی کی دیش میں کوئی سنتا نہیں ہے دیش کی جنتہ آپ پر وشواس نہیں کرتی ہے یہی کارن ہے کہ آج آپ کی پارٹی کو دیش سے لگ بگ سفایا ہو چکا ہے جب بھی بھارت میں سنسد کا سطر شروع ہونے والا ہوتا ہے دیش وردی ٹولکٹ گینگ اچانک سے ایکٹیو ہو جاتی ہے کبھی پیگیسس کی جھوٹی ریپورٹ پبلش ہو جاتی ہے کبھی آندولن کو بھڑکایا جاتا ہے کبھی کوئی ڈاکیمنٹری آ جاتی ہے کبھی کوئی ویدیشی اکوار کی ریپورٹ کو لے کر ہنگامہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہاتھ ساتھ سمدر پار اور دوسرے دوسرا یہاں کے دونوں مل کر کے ایسی تالی بجاتے ہیں اپنے دیش کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور مجھے اس میں کوئی سنکوچ نہیں ہوتا کہ آخر بھارت ویرودی جارج سورس اور راہل گاندی کی بھاشا ایک جیسی کیوں ہے آخر کیوں پاکستان اور کانگریس کی بھاشا ایک جیسی ہے آخر کیوں دیش ویرودی کانگریس نیتاؤں کی بھاشا ایک جیسی ہے ویدیشی طاقتیں بھارت میں کو کمجور اور مجبور گھڑ بندن کی سرکار چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی آوشکتاؤں کے انسار اپنے فائدے میں سرکار کا اپیوگ کر سکے بھارت کو کمجور اور ڈیپ سٹیٹ کا شڑینتر ہے جس میں کانگریس صحیح تتھا قطب لیفٹ لیبرالز ملے ہوئے ہیں پر اس دیش کے کروڑوں دیش بھک ناغرک کانگریس اور ویدیشی شڑینتر کاریوں کی ان منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے راہل گاندھی آپ کو دیش کے خلاف اس پاپ کے لیے دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی ہی ہوگی تمام بی جے پی کے دگر نیتاؤں کے بعد اب بی جے پی ادھاکش جے پی نڈا نے ایک بات پھر سے مافی کی بانگ کو دور آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے دیش کا اپمان کیا ہے ویدیشی دھرتی پر اس کو لے کر انہیں صدن میں مافی بانگنی چاہیے جب بھی صدن چلتا ہے تب اس طرح کی طاقتیں اچانک سور پکڑ لیتی ہیں جس سے صدن کی کاروائی سچاروں روپ سے نہیں چل پاتی راہل گاندھی اس دیش ویرودھی ٹولکٹ کا پرمنٹ حصہ بن گئے ہیں ایک اور آج بھارت جہاں پردان منتری موڈی جی کے نیترتوں میں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی آرثک مہا شکتی بن رہی ہے وہیں جہاں جی ٹوینٹی کی بیٹھک آج بھارت میں ہو رہی ہے وہیں دوسری اور راہل گاندھی دوسری ویدیشی دھرتی پر دیش کا اپمان کر رہے ہیں سدن کا اپمان کر رہے ہیں دیش کی پور بہمت سے چنی ہوئی سرکار کا اپمان کر رہے ہیں اور دیش کے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کا اپمان کر رہے ہیں یہ دیش دروہیوں کے ہاتھوں کو مجبوط کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے راہل گاندھی جی آپ نے ویدیش کی دھرتی پر کہا کہ بھارت میں لوگتنتر ختم ہو گیا ہے اور یوروپ اور امریکہ اس میں دکھل دینا چاہیے اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کسی دوسرے دیش سے بھارت کے آنترک معاملوں میں دکھل دینے کی مان کرنا بھارت کی سمپربوتہ پر حملہ ہے میں راہل گاندھی سے جاننا چاہتا ہوں کہ یوروپ اور امریکہ کو بھارت کے آنترک معاملوں میں دکھل دینے کے لیے اخصانے کے پیچھے ان کی منشا کیا ہے ویدیشی شڑین ترکاریوں سے ملی بھگت کر کے آپ بھارت کی آرثی گھیرے بندی اور سامرک گھیرے بندی کروانے کا پریاس کر رہے ہیں سوطنتر بھارت کی اتحاس میں وشم سے وشم ستھیتی میں بھی آج تک دیش کسی بھی بڑے نیتا نے ویدیش میں جا کر کے ویدیشی طاقتوں سے بھارت سرکار کے خلاف کاروائی کرنے کی آوان نہیں کیا ہے